hi everybody assalamualaikum welcome back to another vlog oh sorry vlog نہیں welcome back to another challenge آج ہم لوگ نکل آئے ہیں صبح صبح اپنے گھر سے بھائر بہت گہری اور تازہ تازہ دھوپ ابھی پڑ رہی ہے لیکن خیر ہم لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے دھوپ سے کیونکہ آج ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار چیلنج اور یہ چیلنج اس مہنگائی کے دور میں بہت زیادہ مشکل ہے بھائی کمل اپنے آپ کو دھوپ سے پیسو سے بچاتے ہوئے مطلب جو لوگ اپنے آپ کو دھوپ سے بھی پیسو سے بچاتے ہیں وہ لوگ آج کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا چیلنج جس میں کہ چوبیس گھنٹے اس تین سو روپے سے ہم لوگ گزاریں گے اس مہنگائی کے دور اس کے ہم دیکھ پاس کریں گے لنچ کریں گے اور کچھ میٹھا بھی کھائیں گے پھر دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کیا بنتا ہے بھائی گھر سے بھوکیاں نکل آئے ہیں ابھی بریکفرس کریں گے پہلے جی فوڈ سریٹ میں آگئے ہیں یہاں پہ ناشتہ کرتے ہیں آج ہمارے ناشتہ کرتے ہیں کیوں یہاں پہ ڈیڑھ سو کی نا صرف پانی کی بوتل ملے گی اور تین سو روپے ہے ہمارے پاس اوہو یہ تو میرے دماغ سے نکل گیا تھا کہ ہمارے پاس تین سو روپے ہے بھائی یہاں پہ تو پانی کی دو بوتلیں ملے گی پھر اس کے بعد ہم لوگ لنچ کیسے کریں گے رات کا ڈینر کیسے کریں گے اس کے بعد مٹھا کہاں سکھائیں گے جتنے لوگ یہ لوگ کے ذریعے کی خوبصورت سا چیلنج دیکھ رہے ہیں وہ اس کے ذریعے ہمیں ایزی پیسے سیں گے جیز کیسے گے یا بینک اکاونٹ سے پیسے بھیجیں گے ہاں شاید امداد مامنی پڑے رات کی روٹی خاص بلکل چلو کسی اور جگہی چلتے ہیں اور نان بیس روپے کا سر اور سرمیں کتنی دے ہیں مطلب ایک چلت سے کتے پر دے کان دے ہیں ایک ایک چاٹی کی لسٹی والا ہمیں مل گیا ہے ناشتے کے لئے کیونکہ ہم لوگوں نے تھوڑا سستا اور ایسا ناشتہ ڈونڈنا ہے کہ جو گرمی میں سوٹے بل بھی رہے کیا لگتا ہے تمہیں چاٹی کی لسٹی بھی نہیں ہے چاٹی کی پوچھ کیا ہوں گرمی میں تھوڑی تھندک پڑ جائے گی مجھ کیا ہوں گلاس کتنے ہیں ڈیس روپے کا چاٹی کی لسٹی بھی دو گلاس دے دو یہ لو جی جی ڈیس تیس روپے کا لسٹی کا گلاس ملا ہے جو کہ کافی بڑا بھی ہے ہاں تیس روپے کا تیس تیس ساٹھ ساٹھ میں یہ پی کے میرے خیال سے ہم لوگوں نے فل ہو جانا ہے یلو باس ہمارے پاس بچے ہیں چو چالیس روپے اس میں اب ہم لوگوں نے کرنا ہے لنچ ڈینر اور اس کے بعد رات کو تھڑا میٹھا بھی کھائیں گے میٹھا تو کھانا ضروری ہے ایک گھڑا یہ پیڑ بھرنے کی نشانہ ہے کتنے کا ہے تیس روپے کا تیس کا چلے کر دیں ایک کر دیں مرچے زیادہ لگا لگانے 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 کمل نے تو ڈیمانڈ کر لیا سٹھا کھانے کی مجھے لگتا ہے کہ اگر کمل نے ایسے چوبی سنٹوں کے دوران چسکے لگائے تو ہمارا جو بیلنس ہے وہ تقریباً چار پانچ گھنٹوں میں ہی ختم ہو جائے گا لسی پی کر من نہیں بھراتا نہیں کچھ نمکین کھانے کو دل کا مرچوں والا میں دل کر رہے سارے پیسے سے دے دیں چلنج شکریہ یہ دونوں ملکر کھاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس بچے ہیں 210 روپے ٹائم ہو گیا جی لنچ کیا اور لاسٹ 15 منٹ سے ہم لوگ اپنے بجٹ کے اندر اندر لنچ ٹھونڈ رہے ہیں جو کہ ہمیں ملنا ہی رہا کیونکہ ٹوٹل بجٹ ہمارے پاس بھی واقعی ہے 210 روپے کیا نانٹکی ہے کیا 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 اور پکوڑے پکوڑے 120 کے پاؤ پچیس روپے کی الوالی ٹکی ہے اور نانٹ ساتھ 20 روپے کا مطلب کہ ایک بندے کا بجٹ بن گیا 45 روپے دو کا بن گیا 90 روپے ایک نانٹکی کافی ہے تمہارے لیے ایک نانٹکی میں لیے دو یہ ٹکی ہیں اور دو نان دے دیں کام مزید دار ہے بھائی نانٹکیلو ایسے بھی ہماری اور ٹکیلو ایسے بھی ہمارے پاس باقی بچے ہیں 120 روپے اور میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا تھا نانٹکی کھانے کے بعد مجھے ہو گئی تیلر جی ممی ٹائڈی بچے ممی ٹائڈی بچے وہ سین یہ ہو گیا تھا کہ میں نے پابا کی کمیت پہن لی تھی اور ماما کی شلوار پہن لی تھی پھر میں ممی ٹائڈی بچے بن گیا ممی ٹائڈی بچے بن گیا خیر ابھی کام مل نے ہمیں ریکمنٹ کیا چونکہ ایک سو بیس روپے بچے ہیں تو تھانکی سو مچ کام مل کریم بلاک میں ایک کلندری دالچاوال ہے چونکہ سستے ہیں اور اچھے ہیں تو وہ کھانے جلتے ہیں اب دیکھتے ہیں ایک سو بیس میں کیا آتا ہے ملتے بھی ہیں دو پلیٹس کے نہیں ملتے چاگلوں کی پلیٹ کتنے کی ہے ایک سدہ ساٹھ ساٹھ کی آپ پھر دو پلیٹس لیے چناب ہاپ والی پلیٹ ہمیں ساٹھ روپے کی مل گئی ہے میں نے دو پلیٹس منگوا لیے ایک سو بیس روپے بچے تھے وہ بھی یہاں پہ خرچ ہو گئی ہیں اب باقی بات بچتی ہے کمل میٹھے کی میٹھا مانگیں گے امداد مانگیں گے اور کھائیں گے نہیں نہیں کوئی نا کوئی جگار ضرور لگا لیں گے ہم لوگ لیکن اپنا فوڈ ضرور پورا کریں گے اتھے پیسوں میں بہت پہلے ہی اپنے ایک سو بیس روپے پکھڑو ٹیسٹر ہے دو ٹیسٹر لیا دو ٹیسٹر ہے دو ٹیسٹر ہے یلو بیگم کر دیا نا میٹھے کا انتظام فری میں مزے کیا پہتا ہے ہاں مزے کا تو ہے لیکن پیسے نہیں ہے نہیں میں نے تمہیں کہا جانا کہ میں کھلا ہوں گا تمہیں ضرور میٹھا ٹھائنک یو یلو جانی کل آئیں گے ہم لوگ پیسے لے کے ٹھیک ہے ٹھائنک یو ٹھیک ہے 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 موسیقی